تو شاروک خان کی نیکسٹ مچ انٹیسپیٹڈ مچ اویٹڈ فلم کنگ کو لے کر دو اوفیشل بڑی اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں اب جب یہ میں اپ ڈیٹس دیکھ رہا تھا نا تو میں اپنے مائنڈ میں پتہ کیا سوچ رہا تھا کہ شاروک خان ہماری لیے روکی بھائی بن چکے ہیں روکی بھائی کیوں ان کی لاس فلم آئی تھی کی جی اف چپٹر ٹو دو ہزار بائیس میں اور اب بھی آ کر بھائی صاحب 2024 کے آخر آخر میں انہوں نے اگلی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کیا لگ بگ دو سال کے بعد اور شاروک خان جن کا کتنا بڑا لیول ہو چکا ہے لاسٹ یئر کے بعد ایک سال تین موویز پتھان جوان ڈنکی ٹوئنٹی 500 کرون پلس کی باکس آویس کولیکشن ڈائریکٹرز کی لائن لگی پڑی ہے میرا بھائی سکرپس کی لائن لگی پڑی ہے لیکن بندہ کتنا سوچ رہا ہے تو یہاں سے آئیڈیا لگا لو کہ بندہ جتنا سوچ رہا ہے تو جب آئے گا تو کیا تباہی لائے گا انبیلیویبل دو بڑی اپ ڈیٹس کیا ہے وہ بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے تو سب سے پہلے بڑی اپ ڈیٹ اور یہ اپ ڈیٹ آئی کس کی طرف سے میں آپ کو وہ بتا دوں تو آپ سب کو سنکو کا بتا ہے جو کہ بھائی صاحب ٹویٹر کے ٹویٹر پر جن کا پیج ہے شاروک کے بہت بڑے فین میں ان کو بولتا ہوں پتھان کے ٹائم انہوں نے سب سے پہلے پکچر ریویل کی تھی جس میں شاروک اینڈ سلمان نے ہینڈ شیک کیا تھا بکچر ریویل کی تھی تو ان کو وائر ایف نے بہت کچھ ہو گیا تھا ان کے ساتھ ایک سیکٹر اس باتوں کو سائیڈ سائیڈ پر ہو لیکن میں ہمیشہ آپ کو کہاں بولتا ہوں کہ سنکو ایک ایسا بندہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس کو اتنی اپ ڈیٹ پتا ہے شاروک کی اپ کمنگ موویز کو لے کر جتنی اپ ڈیٹ ہیمیش بھائی راہل راوتار ندارش کسی کو نہیں پتا تو سنکو کی طرف سے اوفیشل اپ ڈیٹ آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ شاروک کا کنگ کے اندر جو فرس لک ہونے والی ہے اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے ییس میرا بھائی اب وہ ان کو پتا بھی ہوگا کہ لوگ کس طرح کی ہے کس طرح کی نہیں ہے وہ نہیں بتائیں گے ای نو ان کے ساتھ بہت سی پرابلمز پہلے ہو چکی ہے تو وہ لیک نہیں کریں گے لیکن یہ بھی بتانا کہ بھائی صاحب فرس لک ان کی جو ہے اس کا ٹیسٹ اوفیشلی ہو چکا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے سو ایک اپ ڈیٹ تو ویز اوفیشلی کنفرم ہو چکی ہے کہ کنگ کے اندر شاروک خان کی جو لک ہونے والی ہے اس کا اوفیشلی ٹیسٹ ہو چکا ہے اور اب جلد ہمیں کیا پتا وہ لک بھی دیکھنے کو مل جائے کیسے آگے چل کر بتاتا ہوں اپ ڈیٹ نمبر 2 آپ سب کو پتا ہے کہ کنگ کی میجیورٹی جو شوٹنگ ہوگی وہ اوورسیز میں ہوگی اب اوورسیز میں پہلے جس کنٹری کو تارگیٹ کیا گیا تھا وہ تھا یوکے لیکن اب گائز یوکے کی بجائے شاروک خان اس فلم کے جو آپ بول سکتے ہیں میجر سیکونسز ہیں ان کو شوٹ کریں گے بودھا پیسٹ میں اب گائز میں اس نام صحیح پر ناؤس کر رہا ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے اس سے پہلے بھائی صاحب نام بھی نہیں سنا بودھا پیسٹ یا بیودھا پیسٹ جو بھی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں یہ ہنگری کا کیپیٹل ہے اس کو پیریس آف دا ایسٹ بھی بولا جاتا ہے اور یہ بودھا پیسٹ اتنی فیمیس بھائی صاحب یہ سٹی ہے یہاں پر ہر سال 12 ملین پلس وزیٹر آتے ہیں گھومنے اب شاروک خان نے یوکی کی بجائے بودھا پیسٹ کو کیوں سیلیکٹ کیا تو ریزن اس یوکے کے اندر جو لوکیشنز ہیں نو ڈاؤٹ وہ اچھی ہیں لیکن بودھا پیسٹ کے اندر جو لوکیشنز ہیں وہ صحیح میننگ میں ریچ ٹائپ فیل ہوتی ہیں یعنی کہ ایک الگی لیول کی ہے اسی لیے تو ہر سال 12 ملین پیپلس بیسا پوری کی پوری ورل سے آتے ہیں وہاں پر ٹوریزم گھومنے پھرنے ایسٹرہ بودھا پیسٹ میں that's why شاروک خان نے یوکی کی بجائے اس پلیس کو چونا فلم کے کچھ میجر سیکوینسز کو شوٹ کرنے کے لیے کہ یہ جگہ ریچ ٹائپ بہت کمال اس کی لوکیشنز چارمنگ ہیں ایسٹرہ اور میں اس چیز کو لیے بہت ایکسائٹی ٹو دیکھو اگر یہاں پر کوئی اور ایکٹر ہوتا ڈائریکٹر ہوتا وہ کہتا یار لوکیشنز ہی تو ہیں نا جو بھی ہے کر لیتے ہیں لیکن شاروک خان میں یہ کوالیٹی ہے آپ اگر بھائی صاحب لاس دنکی پہ چلے جاؤ اس کی کچھ لوکیشنز جو سعودی کی تھی وہ کتنی کمال تھے اس کیونکہ شاروک جو ہے نا وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ابھی یوکی کی بجائے بودھا پیس میں چلے گئے تو مطلب کہ کنگ پہ ان کا بہت دھیان ہے اور ویسے بھی لاس ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی لکارنو جو اوورٹ ملا تھا شاروک خان کو بہا پر انہوں نے کنگ کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ یہ فلم ابھی کی نہیں ہے لگ بک سات سے آٹھ سال پہلے سے میرے مائنڈ بھی یہ تھی میں نے سجھوئے جو ہونے والے ہیں سن کے ڈائریکٹر ان کے ساتھ سجھوئے گھوست بولنے لگا تھا سجھوئے جو ڈائریکٹر ہونے والے ہیں ان کے ساتھ ان کو بتایا سکرپٹ etc فائنلائز کیا یعنی کہ شاروک کے مائنڈ میں یہ ایک قسم کی اگر میں یہ بلو تو یہ شاروک خان کا ڈریم پروجیکٹ تو نہیں لیکن ان کا فیوریٹ پروجیکٹ ہو سکتا ہے ان کے فیوریٹ پروجیکٹ میں سے یہ ایک ہے تو فیوریٹ پروجیکٹ پر یہ بندہ کتنی محنت کر رہا ہے آپیں دیکھ لیں ایک اور چیز یوکے میں گائز اگر اس کی شوٹنگ ہوتی نو ڈاؤٹ بجٹ بڑا تھا اب اس کی شوٹنگ ہو رہی ہے بودھا پیس میں تو اس کا بجٹ اور اوپر جا سکتا ہے اور ایک ریپورٹ اکورڈنگ اس کا بجٹ تین سو کروڑ پلس ہو سکتا ہے یار دیکھو جوان کا بجٹ دو سو سے دھائی سو کروڑ تھا اب ایکچول میں اگر جوان میں مان لو شاروک خان نہ ہوتے کوئی اور سوپر سٹار ہوتا تو اس فلم کا بجٹ چلے جانا تھا چار سو کروڑ پر تین سو سے چار سو کروڑ ایسا کیوں ہے شاروک خان کی کوئی فیچار جس نہیں ہے پروڈکشن کمپنی اپنی ہے لیکن یہاں پر بھی وہی سین ہے کہ شاروک خان کی بجٹ ساب اس کینگ میں کوئی فیس نہیں ہے آپ کو بتا ہے پروڈکشن ہاؤنس ویسے تو اپنا کیا نام ہے سدھار تانت کا ہے مارفلکس لیکن ساتھ ریڈ چلیز بھی انوالو ہے سو فلم مطلب دیکھا جائے کہ پروڈکشن ہاؤس بھی اپنا ہے اور ساتھ بھئی ساب چل کے جاروک خان نو فیس اس کے بعد بھی اس کا بجٹ جوان سے بڑا ہونے جا رہا ہے اب جوان کس لیول کی تھی آپ کو بتا ہے تو اگر تین سو کروڑ اور تین سو کروڑ is not a final بجٹ اس سے بڑھ سکتا ہے مطلب کہ final یہ فلم جہاں پر لینڈ ہوگی تو تین سو سے ساڑھے تین سو کروڑ میں ہوگی تو کہیں نہ کہیں اگر میں یہ بولوں پتھان جوان سے کئی گناہ بڑی ہونے والی ہے اس کو نارمل فلم ہم نہیں مان سکتے ہیں سو یہ دو نیوزز تھی ایک بھئی شاروک خان کی لوگ کا اوفیشلی ٹیسٹ ہو چکا ہے دوسرا یوکی کی بجائے اب بودھا پیسٹ میں بھائی ساب بیودھا پیسٹ جو بھی ہے وہاں پر اس فلم کے میجر سیکنسز کی شوٹنگ ہوگی اب کوئیشن شوٹنگ ہوگی کب تو بھائی نیوز کے اکورڈنگ سیپٹیمبر میڈ میڈ آف سیپٹیمبر سے یا میڈ آف سیپٹیمبر نہ ہوا تو تھرڈ ویک آف سیپٹیمبر سے اکتوبر تک چانسز ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کہ ایڈ دا اینڈ اکتوبر کے سٹارٹ تک یہ فلم افیشلی فلورز پر جا چکی ہوگی اب میں آپ کو دیتا ہوں ایک سرپرائز نیوز یہ مل رہی ہے کہ شاروک میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ فلم کی شوٹنگ بھلی اکتوبر نیویمبر میں سٹارٹ ہوگی یا سیپٹیمبر اکتوبر میں سٹارٹ ہوگی تو فلم پروپرلی شروعی تب سے ہوگی نہیں فلم کی بہت چیزوں پر کام چل رہا ہے بی جی ایم پر زور و شور سے کام چل رہا ہے میرا بھائی لوکیشنز ملک سب کچھ ریڈی ہے لوکیشنز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سیکوٹ بھی شوٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر سینیریو یہ ہے کہ جب بھی یہ فلم فلورز پر جائے گی اس سے پہلے اس کا آئے گا ٹیزر جس کو ہم ٹیزر اناؤسمنٹ ویڈیو گلمس کچھ بھی بول سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے اناؤسمنٹ ویڈیو ہوگی جیسے جوان کی تھی اور اس میں ہمیں ریویل کیا جائے گا کنگ کا پروپرلی بی جی ایم جس کے لیے میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں اگر شارک خان نے بھائی صاحب ایک بار پھر سے انیرود کو لایا ہے نا تو تباہی تو میرا بھائی ہونے والی ہے باقی hope for the best تو بھائیس اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کنگ کے لیے آپ لوگ کتنے ایکسائیٹڈ ہوں اگر میں بھائی صاحب کنگ کی ریلیز ڈیٹ گیس کروں تو مجھے لگتا ہے میکس 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 2026 is the release date کیا پتا either 2026 پر ہمیں بھائی صاحب دیکھنے کو ملے کنگ یا پھر independence day independence day of 2026 پر ہمیں کنگ دیکھنے کو ملے یا پھر دیوالی مجھے نہیں لگتا دیوالی پر یہ جائے گی یا اس سے پہلے بھائی صاحب یہ cover ہو جائے گی لیکن زیادہ زیادہ بھی گئے تو independence day پر کینگ ریلیز ہوگی ایسا مجھے لگتا ہے آپ کی اکورڈنگ کیا ریلیز ڈیٹ ہو سکتی ہے کمیٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا تو شاروق خان کا اوفیشلی جو کمبیک ہوگا وہ 2026 میں ہوگا ییس میرا بھائی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگلی آنے والی ویڈ میرا تھنکس پر وچنگ